پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کی طرف سے آج جو دلی میں پرسپارمنٹس بھی اور جس میں آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس پیررز نے وہاں پر سببات پچھتے ہیں میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ٹیم آف لائرز کا جنہوں نے پابل مجیس کا کیس دورا مسلم سائٹ کی طرف سے جناب آجیر صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشاد صاحب کا خزیل حیوبی صاحب کا ہمارے نافدے صاحب کا مینارشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نے لیا تمام کا مشکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے جیس دور اس پورٹ کے سامنے رہے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آل انڈیا مسلم برسلاو بورٹ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے آل انڈیا مسلم برسلاو بورٹ نے کہا کہ ہم جس ججمنٹ سے ساٹسفائیڈ نہیں ہے میرا بھی موقع ہوئی ہے اور میرا ماندہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چوتھی بات میرا میرا ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے کہ ٹرس بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریں میرا ماندہ یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ دیتا کورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی بیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم رہے گا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید کیا فیصلہ بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان ہم کو ٹوٹ بروسہ ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈی نائن نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش ہوں ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آگا تو اب یہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریگیو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو حبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کیس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندوزوہ ذہن رکھنے والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتر کے راستے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے جس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے و فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو پسل نے کہا ہے کہ سیٹسپیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مجھد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کوٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کوٹ نے ون فورٹی ٹو کوسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہے سپریم کوٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمریدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف پورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریدم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسلہ بوٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسلہ بوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹیسفائٹ نہیں ہیں وہاں پر شریعت کے اعتبار سے ملجید تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددی نویسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کو اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا سودا کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی سودا نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہوں ان کے ساتھ سر انگلتان کے انگلتان میں اگر اس طرح کا فیصلہ آ رہا ہے سپریم کورٹ کا کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف میں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈیسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مطورہ کا چل رہا ہے وہ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے اب پرائے منسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لکھنوں میں ٹیلے والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگا نے اس پر ہم کو جھگڑا ہے اور پھر ایٹی نائن میں پالن پور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا نائنٹین سکسٹی میں وشوا ہندو پریشت کہے کہ سکسٹیز میں اسٹیبلیشمنٹ وہاں رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرمو جی یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے وال کے ایک اندیشہ ہے اپریہنشن ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو سیلیے والی مجید کو سب چلائیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کوٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاک کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کی آگ کے اوپر دفسرہ کیا ہے بات اور آپ پہ لگتا ہے نظیر بن کے آئی ہے بات اور مسلم پرسنلہ بورڈ ممبر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا پرسنلہ بورڈ اتنے ناکام راب رہا ہے پرسنلہ بورڈ نے پوری کوشش کی ہے پرسنلہ بورڈ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنلہ بورڈ نے تمام وکیلوں کا میں شبری ادا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاب جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیب دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بہے تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کیے ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھیں مہا پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلی بل نہیں آپ کو لگتا ہی ہے کہ نظیر کے طور پر اس کیس کا استعمال کیا جائے گا اور آگے کے جو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سٹرکچر کو آپ ڈیمالش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیری لی فیٹا کمپلی ہے مذہبی سٹرکچر ڈیمالش نہیں ہے سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے اگر اگر دیمالش نہیں ہوتی بابری مجھے چھڑے سمان اڈیڈوڑ ہو تو کیا فیصلہ آتا میں ایک انپڑا جمی ہوں مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ آتا تو اسی دی ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں سر آپ کی کمیونٹی کے کئی کئی علیمہ کئی نیتا اور کئی گڑمان ملو اس بھارتی تاغیت کرتے ہیں جو یہ فیصلہ آیا ہے آئی چارہ کے تحت اس کو ماننا چاہیے ہرمی صحاب بنے رہنا چاہیے آپ بھی ایک سیاسی آدمی ہے مجھے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مانتے ہیں فائنل ہے مر انفیلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا اور کون جیس ورما جس کو سنگ پریوار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں سر یہ لڑائی یہ لڑائی آپ تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ ہے آپ پرسولہ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریبیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر یہاں تک میری بات ہے میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ 6 ڈیسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو 6 ڈیسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلورزم کو بھارت کی بائچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کر رکھ گیا گیا تھا یہ ہم بتاتے رہیں گے اس دن جو ہوا وہ ویڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے ویڈلیزم بولنا سر اس کو بڑھانے سے حاصل کیا ہوئی بڑھانے کوئی بڑھانے کی بات نہیں ہے کیا مہاتمہ گانڈی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم ناتورہ ہم گھڑ سے کنڈم نہ کریں ہم بھول جائیں مہاتمہ گانڈی کے مڈر کو ہم بھول جائیں بابری مسجد کو ہم بھول جائیں 84 میں سکھوں کو جو مارا گیا تھا بھول جائیں ان سب کو آج مہاتمہ گانڈی کے پوترے تشار گانڈی کا ٹویک ہے اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کی تم نے اس طرح کا ٹیوٹ کیوں کیا یقین ہے ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی مچبان ہی رہا اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہیں سر آپ اللہ انڈیا مسلم پرسول اللہ بورڈ کے صدق سے ہیں آپ ممبر ہیں سر اللہ انڈیا مسلم پرسول اللہ بورڈ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر دستوری داروں کے طرح ملکہ کرتے ہیں وہ اسے ہیں۔ وہاں کیا، وہاں کیا، پاکے ہیں، وہاں کیا، ہمیں چاہاری جنود، کیا۔ موڈی 2.0 کے لئے مستوارے کے لئے اور ہمارے مجھے ہیں۔ اگرانے اور ہمارے مجھے کیا، کہ وہاں کیا کہتا ہے، انتظرور جوال کے لئے وہاں۔ پر جوال کے لئے اپنے اجترین ٹھیکی، اور اس پر کچھ ہوئی نیمت ہے ہمتعلقہ دے میں سoxی مقرد کی واٹھے ہو۔ سو اس کے ناسی کتھئی اس حالتی طдыقہ کی忙یت فرصو کمتاز میں ڈیونڈ فرص یکی ذرینی ہے۔ اور ہمینے کاری زیادہ کی فرصوات کے ساتھوں کو جانبی زیادہ مناد جانب کسیتے ہیں۔ سوٹ ہمارے کی نوٹ ہوں نے کہا سکتا ہے۔ ایمہ سکتا ہے کہ سکریم کوت شایدہ ہے، تمہنے لئی حالتہ ہے۔ فیکرت مطلب جانب کورت کی نوٹ ہے۔ موسیقی 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 انشاءاللہ ملک میں امن رہے گا کچھ نہیں ہوگا مگر یہ سچا ہی تو ہے نا مجھے تو بات تو کرنے دیجئے کیا ہم گونگے ہیں کیا ہم آنکھیں بن کر لیں کان بن کر لیں ہم مردہ لاش تو نہیں ہیں نا ہم ایک زندہ انسان ہیں ہم کو بھی بولنے کا حفر ہم بول رہے اپنی بات کو اور ہم کوئی خانون کے دائرے سے باہر نہیں جا رہے ہیں نہ میں کوئی کچھ سے کہہ رہا ہوں کہ خانون کو توڑا یقین امن ہے امن کی اپیل کر رہا ہوں امن کو مضبوط کرنا پڑے گا اس کا کوئی اس کو نہیں ہے اگر یہ بات بھی تو بولنا رہا ہے آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اس سے متفق نہیں ہیں آپ اس پر نہیں ساتھ میں آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ دیش جو ہے وہ ہندو راست کی طرف کو جا رہا ہے کیا ان دولوں کے بیچ میں کوئی کوریلیشن آپ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیٹس پر آدارت نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ہے انفیلیبل نہیں ہے آج کا فیصلہ فیت کی وکٹری فیکٹ کے اوپر ہوئی ہے میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا اور کرتا رہوں گا ہر کورٹ کی مہر مجھے اختیار ہے اپنی رائے کو رکھنے کا اور میں اپنی رائے کو رکھ رہا ہوں میں عزت کرتا تھا کل بھی سپورٹس کی آج بھی کروں گا اور کل بھی کروں گا اور مجھے اختیار حاصل ہے سمیدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں میں تو جی ایس ورما صاحب لیٹ چیف جسٹس آف انڈیا جی ایس ورما کی بات کو رکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سپریم بٹ نوٹ انکالیبل اب آپ بتائیے اس میں کیا وہ غلط بات کیا ہے میرے سوال کا جواب میں وہ میں نے کہا کہ دیش ہتنو راشت کی طرف کو جا رہا ہے اس کا کوریلیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے دیکھیں گے آپ بوٹ کے فیصلے کیا بھائی آئی بی جے پی تو کب سے کریے نائنٹین ایٹی نائن سے کریے نا نائنٹین ایٹی نائن سے بی جے پی کہہ رہے گے پالنپور کا اس سے پہلے تو نہیں کہتی تھی ہم کو جسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کسی اور مسئلہ اٹھائیں گے چلے گا پترہ بیس سال کے بعد پھر اس کو حالات بدلیں گے کیا کیا ہوگا نہیں مالو اس زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا ہے اس طرح کے ٹی وی چینل بھی نہیں چھے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب ہیں مدد کرنے کے لیے سنگ پریوار وہ چھیکیں گے تو آپ بخار دکھا دیں گے وہ کھاسیں گے تو آپ ملک پہ ہر اٹھائک دکھا دیں گے اور وہ مسکرہ ہے اور ہم نہیں مسکرہ ہے تو آپ بولیں گے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ نہیں نہیں یہ کوئی دیکھئے یہ بھارت کو ہندو راپرو ہونے سے بچانا ہے اور بھارت کے لوگوں کو تائے کرنا ہے جسو میں بھی شامل ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ میری اپنین آپ کو بلین کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ کو بلین نہیں کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ کو سپریم بھار رہا ہوں میں سپریم کورٹ کے انفیلیبل نہیں ہے وہاں جسٹس پڑھا کرو بھار جسٹس جیس ورما یہ کہا تھا میں ایک ٹویٹ میں وہ کتاب بھی کتاب کا ٹائٹل ہے آپ لوگ نہیں پڑھتے آپ کا ایک پرابلم کیا ہے کہ آپ جو ہے حضرت موڑی کا اجنڈا لائکر سامنے رکھتے میں جو کچھ بور رہا ہوں آپ کے بیٹ میں درد ہو رہا میں بیٹ میں درد نہیں بلکہ آپ کے دل میں درد ہونے کیلئے بور رہا ہوں آپ کے دل میں درد ہونا آپ سوچنا آپ کے دل میں دیماغ میں جو جالے بردیے گئے ہیں سنگ پریوار کے اس سے آپ کو ساف کرنا ڈیٹاکسی فائی کرنا تاکہ آپ کو دیکھے یہ پولوشن جو ہو رہا ہے ہندو راشت سے اس ملک کو خطرہ ہے کیا کانگریس کے ساتھ ملکے کیوں ملوں گا کانگریس کے پلان کو رکھیں گے آج تو کانگریس بیجیبی سے ملی ہوئی ہے نا ان کا ریاکشن دیکھیں ان کے سپوکسپرسن کا جو ریاکشن ہے ان کا جو ریاکشن ہے دیکھیں کانگریس والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کیا کہا تھا نرسی مراؤن ان کے سرکارنے کے مسجد بنائیں گے وائٹ پیپر نکالاتا نہیں نکالاتا یہ کانگریس چھوڑ دیجئے یہ ٹائٹا ہی ہے یہ لوگ کانکویزن کے شکار ہیں سر آپ نے بول رہا تھا سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم بڑی جیسے جیسے ہم ملے اور سپریم کورٹ کے وہ کتاب بھی چھپی تھی وہ کیا ہے کتاب میں آپ بتا تھا دیکھو آپ دیکھ لی آپ لوگ دیکھیں میرا دیکھو آپ دیکھو میڈم کو دیکھانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا تو خالی پورٹ آسکتا میں نے نہیں کیونکہ آپ لوگ میرے پر ایک اپٹی سوان سے فائرنگ کریں گے اس لئے میں کتاب کا فرنگ پر ایک چاہتا آپ جو ابھی کی جنتائے جو یوث ہے جو مسلم ہندو چاہی جس کو بھی لے لی جا آپ ان کو کیا بولنا چاہے گا آپ کو کیا رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیشلے کا اثر کیا ہوگا اور آپ کیا ان کو سلا دیں گا میں یہ بولوں گا سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم ہے سپریم ہے اس کے علاوہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مادم دیکھئے اوکسفورٹ انڈیا پیپر بیک کے ایسے ہیں انہوں سپریم کورٹ جسٹس جس ورمہ نے کہا میں بھی وہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سپریم فائنل ہے پٹ یہ ہے پٹ یہ ہے پٹ یہ ہے ناوٹین فائلیب یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا کہ یہ دیش ہندو راست کی طرف تو اس کو رکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے آپ کے کوئی کوئی علاائنس ہے کیونکہ آپ ایک طرف تو کانگریس کو نکارہ ثابت کر رہے ہیں پرموچ جی انصاف اور سچائی اور بھارت کو بچانے کے لیے ایک اتمی کافی ہے ہم اپنی بات کو کریں گے میں کامیاں ہوں نہ ہوں الگ بات ہے شاید مرنے کے بعد میری خبر پر آ کر کوئی بولے گا کہ ہاں یہ دیوانہ تھا جو یہ بات کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر اگر دیوانگی کی ضرورت ہے اس دیش کو بچانے کے لیے دیوانگی کا اظہار کرنا پڑے گا اور وہ جمہوریت اور خانم کے دیاری میں رہے ہیں سر جن کو آپ رائیٹ ونگ یا ہندوٹوہ کے لیڈرز کہتے ہیں وہ سب کل سام سے یا کل دن سے ہی توید کر رہے تھے کہ شانتی کا محول بنا رہے جو بھی فیصلہ ہو وہ اس کا سمبان کرے دیو ریک تو مچ انٹو دار اور بیجے کے لیڈرز انکلی کے لیڈرز انکلی کے لیڈرز انکلی کے لیڈرز بابا رام دیو کو بولیے کہ آپ کی ٹی وی چینلوں پر ایڈ کیوں آنا کم ہو گئے انکہ آپ کی نوکریہیں تلے جا رہی ہیں بابا سے پوچھئے کہ بابا چینل میں ایڈ کو کم کر دیئے اتنا پیسہ تو کمارا تو ایڈ کو کم کر دیئے ایڈ دینا شروع کرو تاکہ آپ لوگ کی نوکریہ بچ جائیں گے ایڈ تو بولے ایڈ ہی نہیں بن رہا ہے انکہ ہاں بابا رام بابا رام دیو کو چھوڑیے نا میرے کو میں اپنے میں جسٹس جیس ورما کی کوٹ کر رہا ہوں بابا رام دیو پڑھنا چاہیے سبریم کوٹ کو وہ یہ پولٹکس میں آ جائے اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے ان کو ایکنومی لاؤس ہو رہا ہے ٹی وی چینلوں پر آپ کیاڈ آتا ہی نہیں ہے سیوائے تمہارے چینل پر آتا ہے اور کس پہ بھی نہیں آتا کیا بات ہے تمہارا انکہ کیا جگاڑا ہے کہ س qualification ڈوب رہا ہے ہے miss ڈالکھین vان میں moses ڈیو تعام ٱکھین nez مجھے ایسے 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 ایس اس کیونکا ہےafesta کے لئے حلی جو بھی استر صنیgovہ بی جے باستویں کو ٹھیک ہی جہو مِّم restoran ہے جی مراسی لاپستو کیا دلiversی starts موسیقی 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 اگر اتنی بھی محبت ہے تو نکال دیٹی ہے آپ ایک سیاسی طاقت اوت بنیے ہمارے آج بھی اس ملک میں بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائی سے کل اور ذہن رکھنے والے ہیں موسیقی